موسیقی اتجاج بھی کر کے دکھائیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پاکستان کے مختلف شہروں میں اتجاجی مظاہرے کیے گئے دو کے بہت بڑا نمبر نہیں بھی تھا لیکن اٹلیسٹ یہ لگ رہا ہے کہ اب جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اپوزیشن کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اگر اس موقع پر انہوں نے عوام کے جو جذبات ہیں ان کی کاسی نہ کی تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں اور لوگ ان کا جو کردار ہے اس پر بھی قویشن کر سکتے ہیں اور شہباز یہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ حکومت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ایک طرف انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول بنا ہے دوسری طرف آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ان مذاکرات میں بھی خواترخواہ کامیہ بھی نہیں ہو رہی کیونکہ جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں اگر منوان یہ گورنمنٹ اس کو مان لیتی ہے تو پھر مزید کڑوی گولی لینے پڑی گی اور عوام تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آلڑی تیار بیٹھے ہیں کہ حکومت کو کسی طریقے سے وہ پھر اچھا یہ بات ابھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر رہی ہے یا مہنگائی کو بڑھا رہی ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی اقدامات ہوئے اس میں حکومت کی اپنی پالیسیز کا ایک بہت بڑا رول ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں لیکن پاکستان پیبلز پارٹی آپ نے مظاہرے کر رہی ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ نے مظاہرے کر رہی ہے لیکن خیر کراچی، لارکانہ، سکھر، جیبکاباد، لاہور، اسلامباد، راولپنڈی، مری، کسور، زیارت، منگورہ، مزفراباد جیسے شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے اور یہ بھی آپ بھولیں کہ ان مظاہروں کے بیج میں جو ایک مذہبی جماعت مظاہرے کر رہی ہے اور وہ میرے خیال میں بہت بڑا ایک سٹینڈ آف ہے تو یہ جو فرسٹریشن ہے پاکستان کی ایک تاریخ ہے تو پھر یہ سارے ایشوز مل کے پھر وہ انگر جو ہے خدا نہ خواستہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اللہ کہہ رہی یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں میری بھی آج پنجاب میں کسی سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے وہ کوشش کریں کہ لاہور والی چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں صورتحال کو یہ جو مہنگائی والی چیز ہے نا یہ اس نے ہر گھر کو ڈائریکٹلی افیکٹ کی ہے اور اس کے اوپر جس طرح کی جسٹیفکیشن دی جا رہی ہیں اس کے اوپر لوگوں کو غصہ ان کا زیادہ بنتا ہے تو لیٹس ہی کہ یہ چونکہ اب اپوزیشن کی بھی جو اے ٹیم ہے وہ ابھی بھی میدان میں آئی نہیں ہے تو بی ٹیم مظاہروں کو لیڈ کر رہی ہے کہ صدق سیکسیسفل ہوگی نہیں ہوگی یہ وقت بتائے گا لیکن آپ نے بات کی اس کی آئی ایم ایف کی تو آئی ایم ایف کے ساتھ تو کڑی شرائط کی اوپر ساتھ بات ہو رہی ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا سب سے پہلے تو یہ بتائنا ہے کہ سٹیٹس کو منٹین ہے کیونکہ آپ نے جو خبر کی تھی کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اوپر تلے وزارت خزانہ نے بھی وزیر خزانہ جو مشیر خزانہ ہیں ان کی طرف سے بڑی سختی سے تردید آئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے مذاکرات جاری ہیں اور کوئی ناکام نہیں ہوئے تو اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے تو کیا کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ اعلامیاں آیا ہے کیونکہ تمام جو حکام تھے اب تو اسلامباد سنائے کے واپس آ چکے ہیں تمام حکام نہ صرف اسلامباد واپس آ چکے ہیں جو مشیر خزانہ شاکر ترین صاحب وہ سعودی عرب چلے گئے ہیں سٹیٹس کو ابھی بھی منٹین ہے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کوئی بیانیاں نہ حکومت پاکستان کی طرف سے آیا ہے نہ آئی ایم ایف کی طرف سے آیا ہے تو لگ یہ رہا کہ ان کی جو چیزیں بہت بری طرف پسی ہوئی ہیں جیسے کہ ناظرین ایک شرط جو ابھی آئی ایم ایف نے سامنے رکھی ہے حکومت پاکستان کے کہ وزارت دفاع مسلح فواج اور تمام جو پبلک ادارے ان کے جو نجی بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں اس کو بند کر کے پیسہ جو ہے وہ سٹیٹ بنک آف پاکستان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیا جائے یہ ایک بہت اہم اور کڑی شرط ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی حکومت ابھی کوشش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے مزید ایک سال کا ٹائم لے لے کہ یہ جو اکاؤنٹس بند کرنے ہیں کیونکہ فوری طور پر ان کے بقول حکومت کے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں یہ اکاؤنٹس بند کرنا مشکل ہے تو ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے سامنے کہ مسلح فواج کے اور وزارت دفاع کے جو اکاؤنٹس پرائیوٹ کمرشل بینکس میں ہیں ان کو بند کیا جائے کامرہ دس ایس ای ویری بگ ڈیولپمنٹ بگ ڈیولپمنٹ ہے لیکن میں آپ سے یہ سوال ظاہرہ کے آگے کرنا چاہوں گا کیونکہ ہر سٹوری کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے مطلب کیوں؟ مطلب بینک میں اگر کسی بھی جو سرکاری ادارہ ہے وہ مسلح فواج ہوں کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو ظاہرہ ہے کہ اگر ان کے ادارے کے نجی بینک میں اکاؤنٹس ہیں تو آئی ایم ایف کو کیا اعتراض ہے اس حوالے سے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو حکومت پاکستان کا فائنینشل سسٹم ہے اس کے تحت جب پارلمنٹ بجٹ پاس کر دیتی ہے تو مطلقہ اداروں کے ان کے بجٹ کی الوگیشنز ہو جاتی ہیں اوور ایک پیرڈ آف ٹائم ہوا یہ ہے کہ سیویلین اداروں نے اور ملیٹری اداروں نے انہوں نے جو بجٹ رکھے ان میں سے کچھ پیسہ انہوں نے بچا کے کسی طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیسہ انہوں نے غلط طریقے سے بچا انہوں نے بڑھ رولز کو سرکمونٹ کر کے نجی کمرشل بینکوں میں اکاؤنٹس کھلوائے اور وہاں پہ پیسے رکھے اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ پیسہ جو پیسے کس لیے رکھے کہ آپ کو جو انٹریسٹ ملے میں یہ اس کو جو بات کر رہا تھا کہ جو فیڈل کنسولیڈیٹ فنڈ میں اگر پیسہ ہو تو حکومت کے پاس وہ پیسہ پڑا ہوتا ہے جتنی جس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بجٹ الوکیشن کے مطابق وہاں سے وہ پیسہ ویڈراؤ کر لیتا ہے تو یہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں لے کے پرائیویٹ کمرشل بینکس میں رکھتے ہیں وہاں پہ یہ سود کماتے ہیں اسے انٹریسٹ ملتا ہے ان کو اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو کمرشل بینکس ہیں حکومت کے پیسے کیوں پر ان اداروں کو وہ دے رہی ہوتی ہیں تین چار فیصد شرہ سود ان کو جو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے کمرشل بینکس وہی حکومت کا پیسہ واپس حکومت کو آج کے ریٹ کیوں پر وہ دس فیصد پر نو فیصد پر گیارہ فیصد پر دھوٹا رہی ہوتی تو آئی ایم ایف کی یہ بڑی ایک سنسیبل اس کی کنڈیشن ہے کہ جتنا پیسہ حکومت ہے پاکستان کا ہے وہ پرائیوٹ بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ واپس حکومت ہے پاکستان کے پاس آئے وہ کہاں پہ رکھا جائے پیسہ وہ پیسہ جائے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس وہاں پہ دو اکاؤنٹس ہیں ایک ہے ان کا ٹریری سنگل اکاؤنٹ نمبر ون اس کو نون فود اکاؤنٹ کہتے ہیں وہ سارا پیسہ وہاں پہ جانا چاہیے یہ ایم ایف کی شرط ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے پہلے سے ہی لیکن اس میں کچھ جو کریٹیکل اکاؤنٹس تھے جیسے مسلح فواج کے تھے پبلک سیکٹر انٹرپائزز ہیں نیشنل ہائیوے آثورٹی ہے او جی ڈی سی آل جیسے کمپنی ہے وہ اکاؤنٹس ابھی بھی پرائیوٹ بینکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہاں سے وہ پیسہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایس اے ٹو میں ٹو میں ٹو میں ڈالا جائے اور جس میں جو ملیٹری کا پیسہ ہے وہ تو جائے ٹی ایس اے ون میں تو وہاں سے پھر یہ پیسہ حکومت کے استعمال میں ہے جب اس کو ضرورت ہو اور جس ادارے کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس میں تھوڑا سا میں بیک گرونٹ اپ کرتا ہوں یہ انٹرنیشنل پیکٹس ہے یہ بالکل انٹرنیشنل پیکٹس ہے اور یہ آئی ایم ایف کی میرے خیال میں بہت اچھی شرط ہے کیا پاکستان کی جو گرونڈ ریالیٹیز ہیں اس کے مطابق یہ ہو سکتا ہے یا نہیں یہ اس پر سوال ہے تھوڑا سا اس کا میں کامران بتا دیتا ہوں ناظرین دو فیزز کے اندر حکومت نے کرنے کا آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ جو حکومت نے کیا تھا مارچ دوہزار اکیس میں کیا تھا جس کے تحت میں دوہزار اکیس تک حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی ہماری دوہزار اکیس تک جو کچھ حکومتی ادارے ہیں اور جو اٹیج ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جو کہ تقریباً اس وقت ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں چھہ ہزار اکاؤنٹس ان کو بند کر کے پیسہ جو ہے ٹی ایس ای ون میں منتقل کیا جائے لیکن پہلے مرحلے میں ان کو صرف پینتالیس اکاؤنٹس تقریباً بند کرسے گئے پانچ ارب رپیہ تقریباً ڈپاؤنٹس وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوا لیکن جو ایکچوال بڑے بڑے اکاؤنٹس تھے موٹر وے پولیس کا تھا ریلیس افیرز منسٹری پیٹرولین کے کچھ اکاؤنٹس تھے اسی طرح کچھ اور اداروں نے اپنے جو اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے وہ فیز ون میں بھی نہیں کرسکے اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو ڈفیکل کام ہے جو مشکل کام ہے مسئلہ فواج کے اکاؤنٹس ہیں کیونکہ پریکٹیکلی مسئلہ فواج کی اپنی ضروریات ہوتی ایک ریجمنٹ ہوتی اس کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لیٹر سٹیج پر کریں گے اس وقت آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ٹریجر سنگل اکاؤنٹ نمبر ٹو میں جو پیسے منتقل کرنے والا باقی جو رہ گیا ہے اس کو دسمبر سے ایمپلیمنٹ کیا جائے حکومت پاکستان وقت مانگ رہی ہے سپٹیمبر دو ہزار بائیس کا لیکن آئی ایم ایف کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پروگرام آئے میں آئی ایم ایف کا سپٹیمبر دو ہزار بائیس میں ختم ہو رہا ہے تو شاید یہ پھر کام نہ ہو سکے اگر آپ صرف ایک نمبر میں آپ کو بتا دوں کہ ان اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے یہ جو کچھ ہمارے دفاعی اداروں کے اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر تقریبا پچھلے سال جو پیسہ تھا پانچ سو ارب روپے کے قریب تھا جو بڑھ کے شاید ساڑھے پانچ سو سے چھ سو ارب روپے یہ پیسہ حکومت پاکستان کا ہی ہے لیکن پرپس اس کا صرف یہ ہے کہ حکومت کی یہ فائننشل سسٹم کے اندر آج ہے تو دس اس در ڈیولپنٹ کامرنج کے ساتھ ایک اور چیز جوڑی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی آپ نے بات کی تھی کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کے جو سکیجول ٹائم تھا پندر اکتوبر کا وہاں تک ان کے جو مذاکرہ تھے اب پاکستان اور آئی ایم ایف کے وہ ناکام ہو گئے تھے ایک پریس کانفرس کی تھی مشیرہ خزانہ شاکترین صاحب نے واشنٹن سے انہوں نے کہا تھا کہ سیکری خزانہ جو ہیں وہ واشنٹن میں رکیں گے انہوں نے کہا تھا منگل تک رکیں گے اور میری ضرورت پڑی مشیرہ خزانہ صاحب نے کہا تو میں بھی واپس آج ہوں گا تو ان کی ضرورت پڑ گئی وہ پھر منگل کو دوبارہ واشنٹن پہنچے معاملہ تیر نہیں پائے پھر ان دونوں حضرات نے اپنا جو وزٹ تھا وہ ایکسٹینڈ کر دیا جمعرات کو اور ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید جمعرات کو ایک علامیہ آئیم ایف جاری کر دے وہ علامیہ جاری نہیں ہوا سیکری خزانہ اس وقت پاکستان آ چکے ہیں مشیرہ خزانہ وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں لیکن اس کے جواب میں ابھی کیا ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں میں آپ کو بڑا کلیر الفاظ میں بتا دیتا ہوں آئیم ایف کی کچھ سخت شرائط ہیں وہ ہم آج مان لیں کل صبح سٹاف لیول ایگریمنٹ کی اننونسمنٹ ہو جائے گی ہم وہ ایک سال نہ مانیں تو ایک سال آئیم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہوگا یہ ہماری خبر اپنی جگہ پہ یہ بات اب اٹکی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی اوپر کہ جو آئیم ایف نے مطالبہ سامنے رکھ دی اور آئیم ایف اسے پیچھے نہیں اڈرم ہے یا پھر امریکہ کے ساتھ ہمارا وہ معاہدہ ہو جائے ہاں وہ آگے پروگرام میں آگے جائے ہم بات کریں گے ایک وہ کچھ جو سی این ایم کی خبر بھی ہے کہ اگر ہم پولیٹیکلی کچھ عدد دے دیں تو شاید پولیٹیکلی ایدر سے ہمیں کچھ مل جائے لیکن ناظرین ایک بات بارہا کہی جاری ہے پچھلے ایک ہفتے سے کہ جو اس وقت پاکستان اور آئیم ایف کا چھٹا ریویو چل رہا ہے اس کے خاتمے کی کوئی تاریخ نہیں ہے یہ پریکٹیکلی آپ سے غلط بیانی کی جا رہی ہے آئیم ایف کی رپورٹ پاکستان کے حوالے سے آئیم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس رپورٹ کا یہ صفحہ نمبر اکتالیس ہے اس کے طے جتنے پاکستان اور آئیم ایف کے ریویوز ہونے ہیں اس کا ایک روائی سکیجول ایگری ہوا تھا مارچ میں جب پاکستان اور آئیم ایف کا پانچوان ریویو کمپلیٹ ہوا تھا میں صفحہ نمبر اکتالیس سے پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ لیجئے گا جو ہمارا چھٹا ریویو ہے جو آج تک مکمل نہیں ہوا اس کی جو مکمل کرنے کی تاریخ تھی وہ چار جون دو ہزار اکیس تھی اس تاریخ کو اگر یہ ریویو مکمل ہو جاتا تو ایک ایرپ ڈالر کا کرزہ ملنا تھا اب چونکہ چھٹا کمپلیٹ نہیں ہے اب اگلی سن لیجئے جو ساتھوہ ریویو ہمارا ہونا تھا مکمل وہ تین سپٹیمبر دو ہزار اکیس کو اس کی ڈیٹ تھی جس کے بدلہ میں پینسل کروڈ ڈالر کے قسط ملنی تھی چونکہ چھٹا کمپلیٹ نہیں ہوا تو ساتھوہ شروع نہیں ہوا مشیر خزانہ شاکر ترین صاحب کی خواہش تھی کہ چھٹا اور ساتھوہ ریویو ان کو کلب کر دیا جائے آئی ایم ایف نے یہ بات نہیں مانی اور یہ بات مشیر خزانہ خود کہہ چکی ہے اس کے بعد جو ہمارا آٹھوہ ریویو ہے وہ دسمبر تین دو ہزار اکیس کو شروع ہونا تھا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا مارچ چار دو ہزار بائس کو ہمارا آٹھوہ نومہ ریویو ہونا تھا چھے سو پچاس ملین ڈالر اگین اس کی قسط ہے اور جو آخری دسمہ ریویو ہے وہ سپٹیمبر دو دو ہزار بائس تقریبا آٹھ سو ستر ملین ڈالر کی یہ قسط ہے تو اگر حکومت پاکستان وزارت خزانہ یا کوئی وزارت خزانہ کا نمائندہ یا مشیر خزانہ کا کوئی نمائندہ آپ کو یہ کہے کہ وقت نہیں ہے چھتا ریویو کا ریویو کمپلیٹ کرنے کا تو آپ ان کو ضروری صفحہ نمبر اکتالیس نکال کی دکھا دیجئے گا ٹھیک ہے حکومت پاکستان کو مشکلات ہے ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ سخت ہیں لیکن جو سچائی ہے اسے پیچھے نہیں اٹنا چاہیے کامران کچھ اور بھی اسی طرح کی کرٹیکل چیزیں ہیں میرے خیال میں بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد چلے بلکل کیونکہ کچھ چیزوں پہ آئی ایم ایف کو کنسرن بھی ہے کچھ اقدامات جو ہم نے کمٹ کیے تھے ان کو ریورس کیا اور کچھ اور مزید اقدامات کی بھی بات کر رہے ہیں تو بریک کے بعد اس میں بات کریں جی بریک کے بعد ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے درمیان جو بزائیڈ ڈیڈ لوک ہے اس پر بات کریں اور بریک سے پہلے شہباز ایک دو کنڈیشنز تو بتائیں کہ جو آئی ایم ایف ہم سے چاہتا ہے ایک دو اور بھی ایسے سٹیپس تھے جو ظاہر ہے کہ جب پروگرام سسپینڈ ہوا تھا آئی ایم ایف کا تو اس سے پہلے ہم نے کمٹ کیا لیکن جب پروگرام سسپینڈ ہوا تو جو ہمارا طریقہ کار ہے تو ہم نے وہ اقدامات ریورس کر لیے وہ کون سے سٹیپس تھے اور دوسرا آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ذرعی شعبہ ہے ذرعات کی جو انکم ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں اب اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ تو صوبائی ہے تو کیا وفاقی حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے ذرعات کی انکم پر اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب مارچ میں ہمارا پروگرام وقتی طور پر ریوائیو ہوا تھا تو اس سے پہلے آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی کہ ایک کارپوریٹ ٹیکس ریفارمز لے کے آئیں وہ ہم نے ایگری کر لیا اس وقت ہم نے ایک آرڈیننس لا کے ہم نے امپلیمنٹ کر دیا لیکن جب پروگرام سیسپینڈ ہوا تھا حکومت نے اس میں سے کچھ چیزیں ریورس کر دی تو جو مجھے میرے ذرائے نے بتایا ابھی جب دوبارہ مذاکرات ہوئے تو آئی ایم ایف نے ایک بڑا اس کی اوپر سخت موقف رکھا کہ وہ چیزیں جو ہم نے ایگری کر لی تھی آپ نے امپلیمنٹ کر دیا پھر ریورس کر دیا اس کی اوپر کوئی بات نہیں ہوگی ان کو دوبارہ ریسٹور کرو اس میں جو فار ایگزامپل انہوں نے پاکستان مارگی ری فائننس کمپنی ایک حکومتی جس کے طرح وزیراعظم پاکستان کنسٹرکشن سیکٹر کی ان کی جو ان کا جو ایک انیشیئیٹ ہے اس کو وہ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر انکم ٹیکس ایگزمشن ویڈراؤ ہو گئی تھی فروری میں دوہزار اکیس اس کو دوبارہ حکومت نے اس کو ریوائیو کر دیا ہے اس کو دوبارہ ایگزمشن دے دی ہے تو آئی ایم ایف کر رہے ہیں اس کو ویڈراؤ کرو اسی طرح حکومت نے کچھ کچھ سٹیل سیکٹر کو اور سیمنٹ سیکٹر کو ان کی جو انکم ٹیکس کے ریٹس تھے ناظرین اس میں کافی حکومت نے کبھی کر دی تھی تو آئی ایم ایف نے یہ سٹیل سیمنٹ اور یہ سیکٹرز اس لحاظ سے جو موبائل فون وغیرہ کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہمارے کمیٹمنٹ سے باہر آپ نے کی ہیں اس کو ریورس کریں تو اس کے اوپر بھی پاکستان کو شاید وہ ریورس کرنی پڑیں گی اس میں ایک چیز ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی خواہش ہوئے ہے کہ وہ آرڈینس کے ذریعے تمام اقدامات کر رہے ہیں جس میں تقریباً پانسو ارب پلس کی ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں ٹیکسس کی بھی بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کا ایک موقف جو میرے ذرائے مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ آرڈینس کے ذریعے یہ سسٹینبل نہیں ہوگا حکومت کو اب چاہیے کہ وہ اس کو ایک بل کی صورت میں پارلیمنٹ میں پیش کرے تو بطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے ایک فیصلہ لیا پھر یو ٹرن لیا اور اب ایک اور یو ٹرن لینا پڑے گا تو اب آجے ذرا جو ذرائی یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں آجے یہ ایم ایم ایف کی طرف سے ابھی جیسے ہم نے پہلے پارٹ میں ذکر کیا کچھ اچھی شرائط بھی ہوتی ہر شرط جو آئی ایم ایف کی وہ بری نہیں ہوتی اس میں حکومت پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ذراعت ہے اس کے اوپر انکم ٹیکس آپ لاغو کریں اب اس میں تھوڑا سا آئینی اور قانونی پوزیشن پہلے واضح کر دیتے ہیں اور اس کے بعد خبر بتائیں گے حکومت کیا سوچ رہی ہے آئینی پوزیشن یہ ہے اس وقت کامران کے پاکستان کا جو آئین ہے اس کا جو فیڈر لیجسلیٹیو لسٹ ہے فوس شیڈول کے اندر اس کی انٹری نمبر فورٹی سیون ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو انکم ٹیکس آن اگری کلچر ہے وہ وفاقی وہ سبجیکٹ نہیں ہے وہ صوبائی معاملہ ہے تو اس لئے نہیں ہو سکتا لیکن وہ جو اس کا ایک ہے میرا خیال آرٹیکل دو سو باسٹ ہے شاید جس کے تحت دو سو ساٹھ آرٹیکل دو سو ساٹھ ون کے تحت جو اگری کلچر انکم ٹیکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ وہی ڈیفینیشن ہے جو انکم ٹیکس کے قانون میں دی ہوئی ہے this is a catch اس کو میں تھوڑا سا اکسپلین کر دوں انکم ٹیکس کا قانون کے مطابق وہ نے پورا دیا ہوا ہے کہ کون کون سی جو چیزیں وہ اگری کلچر انکم میں آتی ہیں تو اگری کلچر کی آمدن میں آپ کی کراپس کی جو آمدن ہے جو پھر آپ جو اپنی زمین ہے ایک زمیدار وہ رنٹ پہ دے دیتا ہے اس کی آمدن ہے اور بہت سارے چیزوں کی آمدن ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اگری کلچر انکم کی ڈیفینیشن تو مطلب ایک انجائش موجود ہے وفاقی گورنمنٹ کے پاس اب میں اگری کل اس کے اوپر لاو منسٹر فروغ نشیم صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ممکن ہے آئین میں ترمیم کیے بغیر اگر حکومت چاہے انہوں نے کہا جیس ٹیکس میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو آئینی پوزیشن یا کانونی پوزیشن بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا اگر حکومت چاہے تو جو سیکشن فورٹی ون ہے انکم ٹیکس کے کانون کا اس کو امنڈ کر سکتے ہیں تو ناظرین جو میرے ایف پی ایل ذرائے سے بات ہوئی ہے ان کے خیال میں ایک جو اس میں پوسیبیلٹی بن رہی ہے جو سیکشن فورٹی ون ہے اس کے اندر ترمیم کر کے اس کے اندر حکومت اب یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ جو فصلے ہیں ذرات کی اس کو پیورلی اگریکلچر انکم ڈیکلیئر کر کے اس کو اگزیمٹ رکھا جائے گا اس کے علاوہ جو باقی آمدن ہوتی ہے جیسے انہوں نے مویشی کی وہ خرید و فروت کرتے ہیں جو ان کو آمدن ہوتی ہے اپنے مختلف جو زمین وہ قرائے پر دیتے ہیں باقی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس کو فیڈرل اگریکلچر انکم ٹیکس کی وہ ڈیفینیشن حکومت لانے کا سوچ رہی ہے یہ کیوں ضروری ہے ٹیکس یئر دوہزار بیس میں جب لوگوں نے اپنے گوشوارے جمع کروایا ایف بی آر میں تو اس میں انہوں نے سیونٹی نائن بلین اناسی عرب روپے کی انہوں نے انکم ڈیکلیئر کی اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ اگریکلچر انکم ہے تو اس کے پاس وفاقی حکومت کے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں تھی اس کو یہ ڈیٹرمنٹ کرسکے یہ واقعی اگریکلچر انکم ہے یا نہیں تو وہاں پہ لوگوں نے اپنا جو ٹیکس ہے وہ قانونی طور پر وہ آوائیڈ کر رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ جو ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ پنجاب سے کوئی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو پچاس لوگوں نے کاؤن ارب روپے کی انہوں نے ڈیکلیئر کی تھی اگریکلچر انکم تو یہ وہ صورتحالہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ پولٹیکل سیچوئیشن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے حکومت اتنا بڑا سٹیپ لے سکتی ہے جہاں پہ وہ لینڈ لارڈز کو انوائے کر سکتی ہے خاص طور پر پولٹیکل جب حکومت ایک ویک پیچ کی اوپر ہے تو یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک stay with us اسلوبی سے تیپ آ گئے ہیں اور جمعے سے پہلے پہلے کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں تو تقریباً آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ safely کے ایسا نوٹفیکیشن نہیں آ رہا اب اس کی وجہ سے اظہار ہے کہ یہ ایک حساس نویت کی اپوائنٹمنٹ ہے اس پر سپیکولیٹ کرنا مناسب نہیں ہے لیکن یہ سپیکولیشن اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ جو خاموشی ہے خود وزریعظم ہاؤس کی طرف سے یا آپ کہہ لیں کہ جی ایچ کیو کی طرف سے اس سارے معاملے کی اوپر اگر تمام معاملات جو کچھ وزرائی بیانات دے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہیں تو اگر وزریعظم ہاؤس سے صرف ایک لائن کی سٹیٹمنٹ بھی آ جائے کہ تمام معاملات بلکل ٹھیک ہیں اور فلان ڈیٹ کو اس حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی تو شاید آج ہمیں بھی بیٹھ کر اس پر بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور جو سوشل میڈیا کے اوپر سپیکولیشن ہو رہی ہے وہ بھی نہ ہو یہ تائناتی کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت اندرونی اور جو بیرونی چیلنجز ہیں ان کا سامنا ہے اور اگر اس معاملے کے اوپر بھی اس طریقے سے تاخیر ہو رہی ہے یا کسی وجہ سے تنازہ بن رہا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے ملکی مفاد میں نہیں ہے تو لیٹس ہوپ کہ جب ہم نیکس ٹائم پروگرام کر رہے ہوں گے تو یہ معاملہ بلکل تیہ ہو جائے گا اور جو بھی فیصلہ ہونا ہے نوٹفیکیشن آنا ہے یا نہیں آنا اس حوالے سے کوئی کلیریٹی جو ہے حکومت کی طرف سے ہمیں مل جائے گی تو شہباز یہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ معاملات چل رہے ہیں چلیں یہ تو آپ کے دفاعی معاملات ہیں اس پر میں کیا کومنٹ کروں نہ میری اتنی کپیسٹی ہے کہ میں دفاعی معاملات پر بول سکوں یہ نوٹفیکیشن یہ تو آپ نے وہ بات کر رہی ہے جب آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ جی کیونکہ میں سندھ سے ہوں نواز شریف صاحب سے وہ کہتے تھے تو وہ میں بات نہیں کر سکتا جو آپ کیونکہ پنجاب سے ہیں پنجاب کے پاپولر لیڈر ہیں جو آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے وہ بات کر سکتے ہیں آپ تو چکوال سے ہیں آپ کے پاس تو ویسی لائسنس ہے ملٹری معاملات کی اوپر بات کرنے کا ہم فیصلہ بات والوں کے پاس نہیں ہوتا اچھا اس میں امپورٹن بات یہ ہے کامران جو حکومت کے اور ریاست کے معاملات ہیں وہ تو نہیں رکتے نوٹفکیشن ابھی تک نہیں ہے جب تک ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ہو سکتا ہمارے ریکارڈن کے بعد آجے دس دن میں آجے ہم نہیں پتا تو we will not comment on that پٹ ایک اور جو بہت امپورٹن سٹوری آئی ہے سین این کے اوپر کہ جی پاکستان اور امریکہ اس وقت ایک معاہدے کی اوپر مذاکرات کر رہے ہیں اور اس معاہدے کی روح سے پاکستان امریکہ کو allow کرے گا اپنی air space کو use کرنے کے لیے intelligence purposes کے لیے یہ خبر کتنی بڑی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے دیکھیں یہ خبر جو ہے پہلے تو خبر کا مطن لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بنیاری طور پر جو سین این نے خبر کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس کے کچھ لوگوں کو ایک classified briefing دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے کے قریب ہیں جس کے تیعت پاکستان جو اپنی air space ہے وہ امریکہ کو استعمال کرنے دے گا کس کام کے لیے counter to conduct military and intelligence operations in افغانستان اور اس رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے کچھ sources کو کوٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان کی خواہش ہے کہ ایک ایم او یو سائن کیا جائے counter terrorism cooperation کے حوالے سے اور اس کے بدلے پاکستان کیا چاہ رہا ہے کہ امریکہ تعاون کرے counter terrorism کے حوالے سے اور جو ہمارے امریکہ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو manage کرنے کے حوالے سے لیکن ساتھ ہی آگے چل کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک کچھ بھی حتمی نہیں ہے اس معایدے یا جو مبینہ طور پر معایدہ ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خبر کے آنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر debate ہو رہی ہے کہ یہ تو absolutely not سے absolutely yes ہو گیا ہے شاید تھوڑا سا لوگ اس چیز کو exaggerate بھی کرتے ہیں دفتر خارجہ کی طرف سے بھی ایک ردعمل آیا ہے اور ان کا جو statement ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی باقاعدہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معایدہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے حوالے سے جو counter terrorism operation ہے وہ پاکستان اپنی جو air space ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک long standing cooperation ہے جہاں تک counter terrorism کی بات ہو یا intelligence cooperation کی بات ہو اب جو important question ہے کہ ہو کیا رہا ہے ایک بات تو بڑی واضح ہے میں یہ بتا دوں کہ یقیناً معایدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہوگا ایک بات تاہہ ہے کہ counter terrorism کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ماضی میں بھی ایک تعلق رہا ہے ایک cooperation رہی ہے وہ informal ہو یا formal ہو اور آگے بھی رہے گی اور اسے تعلق غالباً 2001 کا agreement ہے کون سے حوالا ہے جو جی لوگ اور جو باقی ایک اور ہمارا air space کے حوالے سے agreement ہے تو air space تو ہم پہلے بھی ان کو log کر رہے تھے اس کا استعمال کرنا ہم نے امریکہ کو ہم نے اڈے بھی دیئے ہوئے تھے ہوائی اڈے تو یہ ساری چیزیں تو پہلے exist کر رہی تھیں فرق کیا ہے اس کو تھوڑا سا فردر آپ explain کر دیں کہ اگر اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے درمین پہلے ہی کچھ agreements یا memorandum of understanding بھی ہوئے ہوئے ہیں وہ اس کی موجودگی میں پھر یہ جو ایک نیا agreement اس کی کیا اہمیت ہے دیکھیں جو جس معایدے کیا آپ بات کر رہے ہیں یہ 2001 کا framework agreement 2009 11 کے بعد جب امریکہ نے invade کیا افغانستان کو تو اس کو کہتے ہیں G-LOCKS جنہیں ground lines of communication اور A-LOCKS A lines of communication اب وہ جو agreement تھا وہ بنیادی طور پر US اور جو NATO forces تھے ان کو facilitate کرنا تھا اور اس معایدے میں بھی 2011 کے بعد جب OBL اور سلالہ کا واقعہ ہوا ترمیم کی گئی کہ اس کو خاص کر کے جو G-LOCKS جو ground lines of communication اس کو non-lethal جو equipment ہے اس کی transfer کے لیے اجازت دی گئی جو lethal equipment ہے اس کو پھر پاکستان نے اس پر بابندی کر دی اب اس کے اندر agreement یہ جو agreement جو framework agreement ہے اس میں ایک confusion ہے کیونکہ وہ تو تھا کہ جب تک امریکی اور غیر ملکی افواج وہاں پہ موجود تھے اب کیونکہ وہاں سے وہ نکل گئے ہیں تو کیا وہ agreement آج بھی applicable ہے یہ ایک confusion ہے جو سی این این کی report ہے کہ formal agreement ابھی دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہے شاید اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ایک formal agreement دونوں ملکوں کے درمیان ہو اب اس کے اندر جو catch ہے جو important چیز ہے پاکستان بالکل counter terrorism کے حوالے سے intelligence sharing کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ یہ جو agreement جو بھی discuss ہو رہا ہے یا آگے agreement ہوگا وہ کسی بھی طرح سے افغان طالبان یا افغان حکومت کے خلاف ہوگا کیونکہ اگر یہ تاثر جائے گا تو پھر افغان طالبان ہم سے یہ گلہ کریں گے کہ ایک طرف آپ ہمارے ساتھ cooperation کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ مل کر آپ ہمارے ہی خلاف کام کریں مین کے double game کھیل رہے ہیں تو یہ تو کتنیہ یہ تو یہ ایک delicate matter ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی دفتر خارجہ کا statement آیا ہے جو بھی انہوں نے ایک deny کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ intelligence اور counter terrorism کے حوالے سے cooperation پہلے بھی تھا اور یہ cooperation رہے گا وہ ایک باقاعدہ طور پر کسی معایدے کی شکل اختیار کرتا ہے یا کوئی informal arrangement ہوتا ہے وہ اس پر debate ہو سکتی ہے لیکن دونوں ملکوں کے درمیان یہ cooperation رہے گا کیونکہ امریکہ کو بے شک وہ یہاں سے نکل گیا ہے ان کا جو interest ہے کہ یہ جو region ہے پاکستان یا افغانستان اس سے مستقبل میں کوئی بھی ایسا attack جو امریکہ کے خلاف ہو سکتا ہے plan اور originate نہ ہو اور اس کو ہم preempt کریں اور اس کے لئے ان کو پاکستان کی cooperation کی ضرورت ہے یہ تو ایک developing story ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان نے اپنا reaction دے دیا ہے CNN کی story I believe کہ authentic ہوگی کیونکہ unfortunately اور fortunately western ادارے اور ان کے جو institution ہم سے زیادہ credible ہیں ایک اور جب بہت بڑی development ہوئی ہے جس کے اوپر اتنا فوکس نہیں آرہا پاکستان کو کشمیر policy کیو پر ایک اور setback لگا ہے وہ کیا setback ہے اور اس کو کیا ہم نے absorb کر لیا ہے یا بس ٹھیک ہے کہ جس طرح ہم نے کچھ مظاہرے کیے تھا اور دو دن کے لیے یا دو گھنٹوں کے لیے سوری ہم نے کچھ چوکوں کو بند کر دیا سڑکوں کے نام تبدیل کر دی یہ کچھ کرنے جاری یہ story کیا ہے جی بالکل یہ اسی ہفتے کے آغاز میں ناظرین ایک معایدہ ہوا ہے دبائی government کا جو مقبوضہ کشمیر کی لوکل انتظامی ہے بھارت کے ساتھ ہی کہہ لیں ایک ایم او یو پہ دستخط کی ہیں دبائی government نے اور اس ایم او یو میں وہ کیا کریں گے کہ ایک massive development وہاں پر جو دبائی government ہے وہ کرنی چاہ رہی ہے وہ بے شک real state ہو وہ industrial parks ہوں وہ IT towers ہوں multi purpose towers ہوں logistics medical college اور اس طرح کی بہت سی facilities اس حوالے سے معایدہ ہوا اب یہ معایدہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دے ہے یا جو کشمیر کے حوالے سے اس کا موقف ہے اس کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے کیونکہ کشمیر obviously ہم جانتے ہیں کہ ایک disputed territory ہے اور ماضی میں خاص کر کے جو OIC کے ممالک ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کو ناراض نہیں کرتے تھے کسی طرح کا اس طرح کا اقدام نہیں لیتے تھے کہ جیسے پاکستان جو کشمیر کا موقف ہے اس میں کسی طرح کا حرف آئے اب یہ دبائی government کی طرف سے جو معایدہ کیا گیا ہے حیران کن طور پر پاکستان کی حکومت سے دفتر خارجہ کی طرف سے ابھی تک کم از کم میں نے تو کوئی بیان نہیں دیکھا اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا حالانکہ یہ بہت بڑی ایک development ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ایٹلیس دبائی government یا UAE جو ہے اب بظاہر کشمیر کو کوئی disputed territory شاید وہ تصور نہیں کرتے اس لیے وہاں پر وہ investment کرنے جا رہے ہیں اس کی بہت زیادہ implications ہیں ماضی میں اس طرح کی اٹیمٹس ہوئے مثلا یو اے ای نے کوشش کی کہ سرینگر میں ایک ویزا آفس اوپن کیا جائے لیکن پاکستان کی کوششیں کامیاب ثابت ہوئی وہ کامیاب نہیں ہوا اسی طرح سے ماضی میں کوشش کی گئی کہ سرینگر جو ان کا ائرپورٹ ہے اس کو international ائرپورٹ ڈیکلیئر کیا جائے اس میں بھی پاکستان نے کوشش کی اور وہ کوشش بھارت کی کامیاب نہیں ہوئی لیکن اس دفعہ یہ بھارت کی کوشش کامیاب ہوئی ہے اور جیسے پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسد صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بہت بڑی ناکامی ہے اور بھارت کی بہت بڑی کامیابی اس کی کیا implications ہیں اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ابھی سکائپ پر اعزاز احمد چودری صاحب نے سیکیٹری خارجہ رہے ہیں پاکستان کے اور پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں امریکہ میں تو بہت شکریہ اعزاز چودری صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم کشمیر کے اوپر بات کریں آج ہی امریکی میڈیا اور سی این ار نے خبر دیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ قریب ہے ایک معایدے کے پاکستان کے ساتھ جو ہماری ائر سپیس ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے افغانستان کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے حوالے سے آپ کیونکہ ظاہرہ کے سفیر بھی رہے ہیں امریکہ میں اور سیکیٹری خارجہ بھی رہے ہیں سب سے پہلے ہمارا ابھی معایدہ اس طرح کا ہے باقاعدہ طور پر امریکہ کے ساتھ جس میں ہم ان کو اجازت دیں کہ وہ ہماری ائر سپیس استعمال کر سکیں افغانستان کے اندر ایک ایگریمنٹ اور یا فریم برگ تو دوزار ایک سے چل رہا ہے جس کی روح سے گراؤنڈ لائنز آف کمیونکیشن اور ائر لائنز آف کمیونکیشن فضائی اور بری دونوں راستوں میں ہم نے جہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے تعاون کرنے کا وعدہ بھی کیا اور کیا بھی سوائے اگر آپ کو یاد ہو دوزار گیارہ میں سلالہ کے واقعے کے بعد زمینی راستے بند ہوئے تھے جو ایک سال سے تقریباً کچھ عرصہ کم کے لیے پھر وہ بھی کھل گئے لیکن فضائی راستے تو بلکہ بند نہیں ہوئے تو وہ تون تو میرے خیال میں پہلے سے جاری تھا اور آج بھی ہے شاید جی سالچہ حضی صاحب دہشے گردی کے خلاف جنگ تو کیا اب ختم نہیں ہوگی آفٹر امریکن ویڈرول فرم افغانستان تو اب اگر فیوچر میں کوپریٹ کرنا ہے پاکستان اور امریکہ نے تو آپ کے خیال میں ایک پھر فارمل ایگریمنٹ کیوں نہ ہو جائے آج جو فورن آفیس کا رییکشن آئے اسے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ مان بھی نہیں رہے اور مان بھی رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان پیکنے اس میں دو تین باتیں ہیں جن کو آپس میں ہم مکس نہ کریں پہلا تو یہ ہے کہ کیا پاکستان وہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ تھی جس میں آپ نے اڈے دیئے تھے شہباز اور شمسی وغیرہ وہ کریں گے میرا نہیں خیال پاکستان اب یہ کرے گا کیونکہ پاکستان اس معاملے میں ہائیس لیبل پر وزیراعظم کے لیبل پر یہ واضح کر دیا ہے اور پوری قوم اس پر متفق ہے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے اس کا نقصان ہوا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا ہے کہ کیا دہشتگردی کے اخلاف تعاون امریکہ سے جاری رہنا چاہیے بالکل رہنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں گا فکانستان میں ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دائش اور آئیس ایس اور ایون الکایدہ وغیرہ کے آنے کی جڑ پکڑنے کی خبریں ہیں زور پہ ہیں اوپر سے جس طریقے سے امریکہ اور یورپ طالبان کی اتنی مدد نہیں کر رہے ہیں اس حکومت کی اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ معاملات اور بھی بگڑیں گے اور تو دہشتگردی بڑے گی تو اگر دہشتگردی بڑے گی تو اس کے خلاف جنگ تو ایک لحاظ سے جاری رہے گی اس کو وہ جنگ تو نہیں ہے جو صدر بوش نے شروع کی تھی جس کو کہتے تھی جی ووٹی وہ تو نہیں ہے لیکن دہشتگرد تنظیمیں بہرحال ابھی بھی فعال ہیں اور پاکستان ان کے حوالے سے بھی کچھ تنظیمیں جو ہیں جس طرح بی ایل اے ہے اور ٹی ٹی پی ہے یہ دونوں جو ہیں وہ ابھی بھی قائم ہیں اور ایک کا دوکہ واقعہ بھی ہوتے ہیں تو بلکل میرے خیال میں انٹیلیجنس شیرنگ بھی ہونی چاہیے اور تعاون جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جاری رہنا چاہیے میرا خلے رہے گا بلکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ظاہر ہے دونوں ملکوں کی دربان کوپریشن تھا اب ذرا کشمیر کی طرف آتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک خبر ہمارے میڈیا میں یادروائز بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہوا لیکن وہ سگنفیکنڈ ڈیولومنٹ ہے کہ دبائی کی گورنمنٹ نے جو مقبوضہ کشمیر کی لوکل آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس کے تحت دبائی گورنمنٹ جو ہے وہ میسیبلی وہاں پہ انویسٹ کرے گی وہ آئی ٹی ٹاورز ہوں وہ ریل سٹیٹ کا بزنس ہوں سکول ہوں کالجز ہوں اور پاکستان کا رییکشن بھی کوئی نہیں آیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی ایک ناکامی ہے فورن پالیسی کے اعتبار سے اور جو مودی گورنمنٹ ہے اس کی بہت بڑی کامیابی ہے میں نے بھی اس معاملے میں کچھ اخباری خبریں دیکھی ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یو اے کی حکومت سے ایک فارمل بیان اس پر جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یو اے کی حکومت سے معاملہ اٹھانا چاہیے اور ان کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکنائز جو دیسپیوٹی ٹیرٹری ہے متنازع علاقہ ہے اور اس میں یو اے کا جانا اور جا کے اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ پاکستان اس کو پسند نہیں کرے گا اور یہ بین القوامی قوانین کی بھی خلاف برزی ہے تو یہ ہمارا کہنا بنتا ہے سرکاری طور پر بھی اور ان کے ساتھ جو باتشیت ہوتی ہے سفارتی لیول پر اس پہ بھی اور میں کہہ تو سیاسی لیول پر بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ یو اے کو یہ پہلے انہوں نے اپنے چھیک ہے ان کے اپنے مفادات ہیں فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کیا اب کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ بین القوامی قوانین کی خلاف برزی ہوگی وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور یہ درست قدم نہیں ہوگا ازاز چودری صاحب پاکستان دیامر باشا ڈیم بنانا چاہ رہا تھا ہم کو ای ڈی بی سے ورلڈ بینک سے فنڈنگ نہیں لینے دی گئی سی پہ کیوں پر اطراز ہے کہ جی وہ جی بی سے گزرتا ہے وہ کانٹرو ورشل ایریا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے انڈیا نے اس کے اوپر ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے ایک جو ٹویٹ آتا ہے کسی باہر سے اس کے اوپر بھی فورن آفیس رییکٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیوں اتنی خاموشی ہے کیا ہم اس بات سے ایز ایک نیشن ایز ایک حکومت ہم ڈرتے ہیں کہ جو عرب ورلڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور ہم فانانشلی بھی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ہم اس کے اوپر رییکشن کیوں نہیں دے رہے دیکھیں یہ تو دفتر خارجہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان کے سپوکسمن ہیں وہ بتائیں گے آپ کو پر میرا نہیں خیال کو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے ہر ملک اپنا جو اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھوک بجا کے کرنی چاہیے بالکل کمر یعنی ٹھوک کے کرنی چاہیے اپنے مفادات کی حفاظت کرنی چاہیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام دنیا آپ کی منشاہ کے مطابق لائن اپ ہو جائے یہ تو ممکن نہیں ہے ہر ملک اپنے اپنے مفادات دیکھتا ہے اپنے کوئی تجارتی مقاصد ہوتے ہیں کوئی اقتصادی مقاصد ہوتے ہیں لیکن پاکستان کا جو اپنا وہ ہے کشمیر کے ساتھ پاکستان کی بابستگی اتنی یعنی پرانی ہے اور ہم اس سے کوئی دامن بھی نہیں چھوڑا سکتے کیونکہ یہ رشتے صدیوں کے ہیں ہندوستان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ کشمیری ان کے ساتھ آپ ستر بہتر سال سے پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اس وجہ سے پاکستان کا موقع بھی کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے لیکن اگر کوئی ملک ہندوستان کے ساتھ تعلقات قائم کرتا تو کرے لیکن کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس کی بات کی طے تک پہنچنا چاہیے اور بالکل اس کے اوپر اپنا رد عمل بھی دینا چاہیے لیکن سر اس کے اندر جو ایک امپورٹن دیکھیں ماضی میں بھی بھارت کی طرف سے کوشش ہوتی رہی کہ ماضی میں ایک کوشش ہوئی کہ یو اے ای جو ہے ویزا آفسس سرنگر میں قائم کرے لیکن پاکستان کی جو سکسیسفل ڈپلومیسی تھی اس سے وہ کامیاب نہیں ہوئے پھر کوشش کی بھارتنے کے جو سرنگر ائرپورٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈیکلیئر کیا جائے اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی لیکن اب یکے بعد دیگرے ان کو کامیابی بھی مل رہی ہے تو اس میں قصور کس کا ہے ناکامی پاکستان کی ہے یا بھارت کی جو اب ڈپلومیسی اتنی سکسیسفل ہو گئی ہے کہ جو مسلم دنیا میں بھی ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اب ہمارے موقف کی تائیڈ نہیں کرتے کشمیر پر نہیں دیکھیں اگر آپ ہر چیز اس دعویے سے دیکھیں گے کہ کہاں ہار ہے اور کہاں جیت ہے جو سفارتی میدان میں اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ ایک دن سب کی کسی کی جیت ہوگی اور پھر اگلے دن ہار ہوگی یہ ایک جد و جہت ہے اپنے مفادات کی افاظت کی اور آج بھی اب ہم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دفتر ایک خارجہ نے پاکستان کی قیادت نے یہ جنگ بڑی یعنی خلوص کے ساتھ اور بڑی شد و مد کے ساتھ لڑی ہندوستان کے بہت زیادہ وسائل ہیں بڑا ملک ہے تجارتی لحاظ سے بھی بہت سرے لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنے اس موقف کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے اب کئی ممالک جو ہیں وہ آپ کو یاد ہے او آئی سی میں بڑی کوشش کی کئی ممالک نے او آئی سی کے اندر سے کوشش کی کہ ہندوستان کو اس میں مبسر کا درجہ دے دیا جائے یا میمبر بنا دیا جائے تو نہیں کر سکے کیونکہ پاکستان جو ہے اس معاملے میں ایک موقف لیا ہوا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یو ای یا کوئی اور ملک ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کوئی نیج تک لے جانا چاہ رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ اپنے تو متعلقات ان کے ساتھ ضرور بنائیں لیکن کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو اپنا موقف ان کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے بلکل آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ظاہر یہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایون یو ای ای نے او آئی سی کے اجلاس میں بھارتی وزر خارجہ کو بلائیا پاکستان نے بائیکارٹ کیا اس کے باوجود انہوں نے اس میں چینج نہیں کیا پھر سعودی عرب نے کمٹ کیا ہمارے ساتھ کہ او آئی سی کے فورن منسٹر کے ایکسکلوسیو میٹنگ بلائیں گے کشمیر کے حوالے سے جو پانچ اکس دوہزار انی کا واقعہ جو اقدامات کیے مودی سرکار نے لیکن آج تک وہ کانفرنس بھی نہیں ہوئی بھارن پروگرام در ریویو سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شہباز رانہ کو آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ